اگر آپ نے اپنے پانی کو بنانے کا طریقہ سکھا لیا یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے ایک کے اوپر ایک مٹکہ رکھا ہوا ہے یہ سب سے اوپر والے مٹکے میں آپ دیکھو کہ نیچے چھید ہیں تو اس میں چار سے پانچ چھید کیوں ہیں اس میں کیا بھرنا ہے اس کے نیچے والے مٹکے میں بھی ایسے تین سے چار چھید ہیں اس میں کیا بھرنا ہے اور اس میں کیا ڈالنا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے کیا کیا میں بتاہتا ہوں آپ کو ایک ہمیں چاہیے کچھ اس طرح کے پتھر اس طرح کے پتھر چاہیے بڑے پتھر یہ جائیں گے اس بڑے والے مٹکے میں لگ بک 50% تک اس کے بعد ہم آئیں گے چھوٹے پتھروں پر اور اس کے بعد ہم آئیں گے اس سے چھوٹے پتھروں پر اور اس کے بعد ہم آئیں گے یہ ریت پر اب یہ آپ کو میں بتاؤں گا جب بھی آپ نے یہ مٹکہ بنانا ہے پہلے کم سے کم پانچ سے چھے بار ہر طرح کے پتھروں کو اچھی طرح دھو لیجئے اچھی طرح دھو لیجئے ان کو اور یہ بنایا ہے ہمارے ہمس ہسپیٹر چنڈگڑ میں یہ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ہم یا پیشنٹس پر یہ لیونگ وارٹر کو ٹرائی کرتے ہیں اور تھیلی سیمیا پر بھی کام کرتے ہیں تو تھیلی سیمیا جس میں ہر افتے بلڈ چڑتا تھا جب یہ لیونگ وارٹر کنسیپٹ ان کے ساتھ شروع کیا گیا تو یہ بلکل ان کو بلڈ چڑنا بند ہو گیا اور کڈنی فیل کے پیشنٹ جن کا ڈائلیسس چل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا تو یہ پہلے پتھروں کو چار پانچ بار دھونا ہے تو اس طرح اس میں سے ہم کچھ پتھروں سے یہ پورا ایسے مٹکا لگ بگ 50% ٹک بھریں گے ان پتھروں سے بڑے پتھروں سے جس میں کچھ پتھر بڑے کچھ مکس کر کے یہ سب ڈالیں گے جب بڑے پتھر پاسا ڈال جائیں گے پھر اس کے بعد ڈالے جائیں گے چھوٹے پتھر یہ والے پتھر جو پہلا مٹکا جو سب سے اوپر جائے گا اس کو لگ بگ اتنا خالی چھوڑنا ہے 3 4 باقی پورا بڑے ڈالتے جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر wood charcoal جو لکڑی کا کوئلا جس کو ہم wood charcoal بولتے ہیں یہ ہم لوگ اس کے اوپر والی لیئر پہ بنایں گے تو یہ سب سے اوپر والا مٹکا 3 4 بڑنا ہے اور لگ بگ ایسا ہی میٹریئل اس والے مٹکے میں ہاف کرنا ہے اور اب آ جاتے ہیں ہم اس مٹکے پر اس مٹکے میں آپ کو یہ کپر کا کپر کی پلیٹ یا کپر کا گلاس اس میں ڈال کے رکھنا ہے اس والے مٹکے میں جو سب سے نیچے والا مٹکہ ہے ایک اس میں چاندی کا سکہ یا چاندی کا گلاس بھی ڈال کے رکھنا ہے اور دو ردراکش اور سب سے ضروری بات مورنگا کے بیج آتے ہیں مارکٹ میں اس طرح کے اوریجنل بیج لینے ہیں آپ نے مورنگا کے جو کی مارکٹ میں اس طرح کے بھی مورنگا بیج ملتے ہیں یہ والے ملتے ہیں لیکن یہ نہیں لینے آپ نے یہ والے لینے ہیں وید پتوں کے ساتھ تو یہ مورنگا کے بیج لے کر اس کا پاوڈر بنانا ہے جو یہ ہم نے بنا لیا اس کا پاوڈر یہ پاوڈر بھی اسی والے پانی میں تھرڈ والے میں لگ بگ لگ بگ چار چمچ ڈال کے رکھ دینا ہے تو یہ پاوڈر نیچے بیٹھ جائے گا تو یہ ون ٹو تھری اس طرح اس کے اوپر یہ تین مٹکے لگ جائیں گے اور ہم لوگ یہ لیونگ وارٹر بنا پائیں گے ڈاکٹر انو آپ بتائیے لیونگ وارٹر سے ہم نے جو ایکسپیرمنٹ کیا تھہلی سیما کے پیشنٹ پہ یہ میں آپ کو بچوں کی فوٹو بھی دکھانا چاہوں گا یہ بھارت کے پہلے وہ دس بچے ہیں پچاس بچے ٹھیک ہوئے یہ ان دس کی فوٹو ہے جن کا بلڈ چڑنا بند ہو گیا لگ بگ بیس سے چالیس دنوں کے اندر اور ہمارے ساتھ ہسپیٹل میں آپ دیکھو گے تو یہاں پیشنٹس بھی ہیں یہ ہمس ہسپیٹل چنڈگر سے ہم لائیو آپ کے ساتھ ہیں جن کی کڈنی کوئی پرابلم سال ہوئی ہے کسی کے لیور کی پرابلم سوئی ہیں جی تو جیسے گریڈ سسٹم سے ہزاروں لکھوں پیشنٹس نے کڈنی کی پرابلم میں بینیفٹ پایا ان کی صحت میں آرام آیا پہلے سے زیادہ اسی طرح سے ڈاکٹر بسروپ نے ایک بار پھر سے ایک جو نئی چیز ہمارے سامنے لائی اس کے لیے دو مینے تک چالیس کے قریب بچوں کو جو کہ تھہلے سیمیا سے پیڑی تھے تھہلے سیمیا جو ہے ایک جین لینگڈ ڈیسیز مانی جاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں ہی بچوں کا جو خون ہے وہ نہیں بنتا تو ان کو بار بار بلڈ چڑھانا پڑتا ہے بلڈ ٹرانسفوشن کرنا پڑتا ہے ہر ہفتے ہر پندرہ دن میں ایک بار یا پھر بیس پچیس دن میں ایک بار اسی فریکوینسی میں ہی بچوں کو خون چڑھانا پڑتا ہے تو ڈاکٹر بسروپ نے ایک اسی لیونگ وارٹر کے ساتھ اور اس کے علاوہ گرین جووس اور ریڈ جووس ان کو دیکھے سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ زمین کے ساتھ کنیکشن رکھنا ہے ارثنگ کا انہوں نے بتایا کہ ننگے پیر دو گھنٹے تک ہمیں گھاس پہ چلنا ہے یا پھر کوپر کی پلیٹ پیروں پہ لگا کے اس کے ساتھ بھی میٹک ساتھ ہم کلیکشن بنا سکتے ہیں یہ لیونگ وارٹر کنسپٹ ہے کیا بیسیکلی لیونگ وارٹر جیوید پانی کو بولتے ہیں کہ پانی میں جیون ہے جیسے ہمارا شریر ستر بھرن پانی سے بنا ہوا ہے لیکن ہم لوگ جو پانی پلاسٹک کی بوٹلوں سے اور جس طرح ہم پورے گھر میں ہم جو پانی پیتے ہیں وہ پانی ہمیں جیون نہیں دے رہا ہماری انرجی لے رہا ہے لیکن اگر آپ کو جیوید پانی پینا تو آپ کو جھرنوں پہ جانا پڑے گا پہاڑوں پہ جانا پڑے گا یعنی کہ پہاڑوں سے جو پانی پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر جیسے بہ کر آتا ہے اسی طرح ان تین مٹکوں سے وہ پانی پہلے اوپر بڑے پتھر چھوٹے پتھر تیسرے مٹکے میں میں نے آپ کو بتایا کوپر کی پلیٹ چاندی کا گلاس چاندی کا گلاس ہے چاندی کا سکہ اور دو رودراکش تو یہ آپ کا لیونگ وارٹر ہے جو کی اس طرح آپ کو اور ایک چیز ہمیشہ ہاتھ رکھو پانی جب بھی پینا ہے گھوٹ گھوٹ کر کے پینا ہے اب یہ پانی دیکھنے میں تو ویسا ہی ہے جیسا آپ دوسرا پانی پیتے ہو لیکن اس پانی میں جیون ہے یہ پانی آپ کے ریڈ بلڈ سیلز اور ویڈ بلڈ سیلز کی لائف بڑھا دیتا ہے یعنی کی جو ریڈ بلڈ سیلز دسٹروئے ہوتے تھے تھیلی سیمیا پیشنٹ کے ایسی کیڈنی فیل کے پیشنٹ میں آپ کا کریٹرین بڑھتا ہے یوریا بڑھتا ہے آپ کے پوٹیشیم سوڈیم کے لیول بگڑ جاتے ہیں وہ سارے لیول کو یہ پانی سیٹ کر سکتا ہے یعنی کی اس کو ہم جادوی پانی بھی کہہ سکتے ہیں لیولنگ وارٹر کنسپٹ کو میم آپ کنٹینو کرو تو ان سے اور یہ اس کے علاوہ ایک بات اور جیسے کہ تھیلی سیمیا کے پیشنٹ ہے تو آپ سب کے مند میں بھی یہ والی بات آ رہی ہوگی سب کی اگر اس میں سے منرلائز تو ہو گیا پانی لیکن دس انفیکٹ کیسے ہوا تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے یہ آپ میرے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں یہ کونی فیرس پلانٹ کی سمجھ لیجئے کہ اس کی سٹیم کا پارٹ ہے اس کی ایک تہنی کا چھوٹا سا حصہ ہے تو جب پانی زمین میں سے پودے سوکتے ہیں تو اس کے اندر ہی وہ ایک سسٹم بنا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی زائلنگ جو نیٹ ورک بنا ہوتا ہے پائپس ہوتی ہیں ایک طرح سے تو وہ پانی کو سوکتا ہے ہم سب سے آخری والے مٹکے میں نیچے یا پھر جہاں سے پانی باہر آ رہا ہے اس کے آگے بھی اگر ہم اس طرح سے کسی بھی کونی فیرس پلانٹ کی سمجھ لگا سکتے ہیں بلکہ ہم اس والے مٹکے کے جو چھید ہے پانچ ان میں بھی لگا سکتے ہیں دونوں جگہ سے کام سل جائے گا بلکہ ہم پانچوں کے پانچوں چھدوں میں بھی ہم لگا سکتے ہیں تاکہ پانی سن کے آئے گا تو وہ ڈیس انفیکٹ بھی ہو گیا یعنی کہ اس میں سے پیتھو جنس بھی ڈسٹرائی ہو گے اور وہ بلکہ ہمارے پینے کے لیے ایک دم سے آرو کا پانی تو سمجھ لیجئے کہ ہماری صحت کو خراب کرنے کے لیے تو یہ جو پانی ہے یہ پانی نہ کیول منرل سے بھرپور ہے زندگی سے بھرپور ہے بلکہ جو ہارنفول پیتھو جنس ہیں جو جیسے تھیلسیمیا کے بچے اچاریا جی ان کو بار بار انفیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے بھی بچانے والا ہے میں چاہوں گا ایک دو پیشنٹ سے بھی ہم ہمارے ہسپٹل میں جو پیشنٹ سے ان سے بات کریں یہ دھرم پتنی ہیں یہ ان کے پتی ہیں آپ بتائیے سر ان کو کیا پرابلم تھی اور کیا فائدہ ہوا ہے سر ان کو دو جار اکیس ملتب ایک آرہ ستمبر کو کڈنی فیل ہوا تھا ڈاکٹر نے بولا ٹانس پلانٹ کرنا ہے اور اس کے لیابہ کوئی چانس نہیں ہے تو آپ کو ہمارے ہسپٹل میں کتے دن ہو گئی مجھے میں یہاں پہ چودہ ستمبر کو آیا تھا تو ان کا ڈائلیسز چل رہا تھا کہ نہیں ڈائلیسز چل رہا تھا سر تو ابھی آپ کو ہسپٹل میں کتے دن ہو گئی مجھے آج آٹھ ماہ دن ہے تو آٹھ دن میں کیا کیا فائدہ وہ بتائی فائدہ گیا میرا تین ڈائلیسز تا وہ مس ہو گیا پچھلے آٹھ دن سے کوئی ڈائلیسز نہیں ہو ایک تیرہ تاریخ کو ایک سولہ اور وہ تو چھوڑی دو نا کیونکہ ہم آپ کو جو پانی کے ٹب میں بٹھا رہے ہیں جو آپ کو الکلین وارٹر پل آرہ ہیں جو آپ کی تھیرپیز دوریاں اس سے باڈی اپنا پسینہ نکال کے اپنی کڈنی کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے بلکل بلکل تو آپ خوش ہیں پورے دیش کے درشک آپ کو دیکھے کیا کہنا چاہو گے بہت خوش ہوں سر کیا کہنا چاہو گے دیش کے درشک کو آپ کڈنی فیل والے پیشنٹ کو میں تو یہی کہوں گا آپ یہاں پہ آپ کے اپنا علاج کروائیے اور جس طرح سے میں سنتوشٹ ہوا ہوں آپ لوگ بھی سنتوشٹ ہو کے جائیے